رحمہ الرحیم اسلام علیکم ہلو فرینڈز بیلکم ٹو مائی چینل آج ہم آپ کو اس فرواب کی کٹنگ اور ڈیزائننگ کی سیٹنگ کا طریقہ بتائیں گے تو ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی مین پوائنٹ مس نہ ہو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے میئرمنٹ کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی فراق کو قمائش کرنے تو آج جو ہم فراق بنائیں گے وہ ہم چونٹ والا فراق بنائیں گے اور جو فراق ہم نے آج تیار کرنا ہے وہ ہمارا پچیس انچ تیار ہوگا تو تین انچ کپڑا ہم ایکسرال رکھیں گے دو انچ فولڈنگ کے لیے اور ایک انچ سلائی کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں نے جو نیچے ہم نے گھگری بنانی ہے اس کے لیے میں نے یہ کپڑا اتارا ہوا ہے تو یہ میرے پاس فرنٹ کے دو پیسز ہے ٹھیک ہے بیک کے دو پیسز ابھی ہم نے لینے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہے اسے میں نے پہلے یکہ کپڑا ہم نے اتارا ہے ایک جیسا بالکل یہ دیکھیں اب اس کی جو لمبائی ہے وہ انیس انچ ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ہماری گھگری لمبی ہے پہلے ہم اس کا ڈیزائن بنائیں گے پھر ہم اسے کٹنگ کریں گے گھگری جو ہے وہ ہم نے اٹھارا انچ کی لینی ہے لیکن میں نے یہ ایک انچ ایکسٹر اس لئے رکھا ہے کیونکہ ابھی ہم نے یہ جو سینٹر سے میں نے کٹ کیا ہوا ہے اس کی سلائی بھی میں نے لگانی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسی طرح ایک پیس اتارنا ہے اور اسے سینٹر سے کٹنگ کر لینا ہے یہ فرنٹ کا پیس ہے ٹھیک ہے چڑائی اس کی 32 انچ ہے جو گھگری کی ہم نے چڑائی رکھی ہے اس فراغ کو آپ کسی بھی سال کی بچی کا بنا سکتی ہیں بس آپ کو مہیرمنٹ کا طریقہ آنا چاہیے تو ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح گھگری کو پہلے اتارنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے سینٹر سے اس کو کٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب میں نے اسے ایک انچ ایکسٹرہ بھی رکھا ہے کیونکہ جو سلائی کے لئے ہم نے یہاں پہ ابھی ہم نے اس کا ڈیزائن بنانا ہے تو پھر ہماری جو سلائی ہے وہ ایک انچ ہمارا یہ کم ہو جائے گا تو چلے پہلے اب اس کا ڈیزائن بناتے ہیں پہلے گھگری کو تیار کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی باڈی بنائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح چھوٹے چھوٹے یہ پیس کٹنگ کیے لمبائی اس کی تین انچ ہے اور چڑائی اس کی اڑھا انچ ہے تو آپ نے اسے ایسے کرنا ہے اور پھر اس طریقے سے آپ نے اس کو کٹنگ کر دینا ہے تو یہ ایک سموسا ٹائپ ہمارے پاس شیپ بن جائے گی ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایسے سینٹر میں ایک نشان لگا لینا ہے اس طریقے سے اور پھر اسی طرح آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز تیار کرنے ہیں یہ دیکھیں ایک میں آپ کو رکھے دکھا رہی ہوں اس طرح آپ نے اس پوری پٹی پر ایسے ہی سموسا ٹائپ ٹکڑییں بنانی ہیں اور پھر آپ نے اسے ایسے جوڑ لگا دینا ہے پھر اس کے بال ہم اپنی گھگری کا میئرمنٹ کریں گے یہ دیکھئے سینٹر کا ہمارا ریزائن تیار ہو چکے تو میں نے اسے جوڑ کو کور کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اسے ایسے فورلنگ کر دینا ہے یہ فرنٹ کا پیس ہے اگر آپ اسی طرح بیک کا پیس بھی بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتی ہیں تو لیکن میں نے اپنے بیک کے پیس کو سمپل رکھا ہے یہ میری بیک کا پیس ہے ٹھیک ہے اب میرا یہ جو پیس ہے یہ میں نے جو اٹھارہ انچ گھگری میں نے بنانی تھی یہ اس کے حساب سے بلکل پورا ہے تو اب میں نے ان دونوں پیسز کو برابر کر لینا ہے یہ دیکھیں اب میرا یہ تقریباً اس سائٹ سے پورا ہے اور یہاں سے میں اسے کٹ کر رہی ہوں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ والے جو ہماری سائٹ ہے یہ چھوٹی سائٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ والا جو ہمارا حصہ ہے یہ اب بڑا حصہ ہے ہمارا ٹھیک ہے اس میں اور اس میں آدھا انچ کا ایک انچ کا فرق ہے اب ہم نے اس والے حصے پر دھاگا کھینچ کر چونڈ ڈال لے ہیں ہاتھ سے یا آپ لیسے ہم پلیٹ ڈالتے ہیں وہ بھی ڈال سکتی ہیں یا پھر جو ہم ہاتھ سے کس کا کر چونڈ ڈالتے ہیں آپ اس میں وہ بھی ڈال سکتی ہیں اور میرے پاس یہ بلیک کلر میں پٹی ہے اسے میں ایسے فولڈ کر کے اس کے اوپر لگاؤں گی جیسے ہم بارڈر بناتے ہیں اگر آپ اس کی جگہ پر لیس یوز کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور پرنٹ بارڈر ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتی ہیں اگر آپ پی کو بنوانا چاہیں تو وہ بھی بنوا سکتی ہیں یہ دیکھیں میں نے جون ڈالے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو بند کر دیا ہے تو اب یہ جو ہمارا یہ والا دیکھیں یہ جو جوڑ تھا اس پر آپ نے بلیک کلر میں یہ میں نے تقریبا ڈیٹ کس کی پٹی لیا ہے آپ نے اس پٹی کو ایسے فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے ایسے رکھ کر سلائی لگا دینی ہے یہ تقریبا ہماری ایک ان سے کم پٹی تیار ہوگی فرنٹ اور بیک دونوں پیسز پر اسی طریقے سے آپ نے اس پٹی کو لگانا ہے دیکھیں پٹی ہماری لگ چکی ہے اور اس کے بعد گھگری کا ڈیزائن ہمارا اب تقریبا کمپلیٹ ہے اگر آپ نے بیک سائیڈ پر بھی یہ سموسا ٹائپ ٹکڑییں لگانی ہیں تو آپ لگا سکتی ہیں لیکن میں نے بیک پر صرف یہ ایک پٹی ہی لگائی ہے تو اب ہم اپنی باڈی کو کٹ کرتے ہیں باڈی ہم نے یہ میں نے پیسز باڈی کی اتار کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہماری ٹائم کی بچے تو جائے ٹھیک ہے تو باڈی ہم نے دس انچ کی تیار کرنی ہے آج میں نے یہ جو پیسز اتارے ہیں یہ میرے بارہ انچ کی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے آدھا انچ سلائے اوپر سے آدھا انچ ہماری نیچے سے اور جب ہم کٹنگ کرتے ہیں تو ہماری ہلکی پھلکی ریبی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ لیلن کا کپڑا ہے تو سب سے پہلے ہم نے تیرے کو پیمائش کرنا ہے تیرہ ہمارا سڑے پانچ انچ اور آرم ہول بھی ہم نے اس کا سڑے پانچ انچ ہی لینا ہے اگر آپ کٹنگ سیکھنا چاہتی ہیں تو سلائی کورس کی ہماری ویڈیو ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتی ہیں سرچ میں آپ انمول گرل لکھیں اور ہمارا پورا کورس سلائی کورس اور فراک کورس ہم نے بہت دیٹیل کے ساتھ اس میں سمجھایا تو آپ بہت کچھ سیکھیں گے تھوڑی سی میں نے اوپر سے ریب نکالی ہے اور تھوڑا سا آرم ہول میں آپنا اور کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم اپنی فٹنگوں پر مائش کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم نے سڑے چھ انچ رکھنا ہے بس ہمارا سلائی کا ہمارجن ہے اور یہاں سے ہم نے بارہ انچ تو یہ دیکھیں ہماری سلائی جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے آئے گی لیکن اگر آپ نے ہلکی سی جہاں سے ایسے گہرائی بنانی ہے تو پھر آپ کو ایک سے ڈیڑھ انچ کپڑا ایکس رائف نہ پڑے گا پھر بھی میں اس کی ہلکی ہلکی کلائی بنا دیتی ہوں اس سے ہماری جو بارڈی کے جب ہم فٹنگ لگاتے ہیں تو اس سے ہماری شیپ اچھی آتی ہے ٹھیک ہے اب یہ بیک کا پیس ہے اور یہ فرنٹ کا پیس ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا گلہ کٹنگ کرنا ہے یہ میرا بیک کا پیس ہے تو گلہ کٹنگ کیسے کرنا ہے گلہ کٹنگ ہم نے اڑھا انچ گلے کی چڑھائی رکھنی ہے اور اڑھا انچ ہم نے اس کی لمبائی رکھنی ہے گلہ بھی ہمارا کٹنگ ہو چکا ہے اب ہم اس کے بازو کٹنگ کر لیتے ہیں بازو اگر آپ فریل والے بنانے چاہیں تو فریل والے بھی بنا سکتی ہیں اگر آپ اس کے سمپل بازو رکھنا چاہیں تو سمپل بھی رکھ سکتی ہیں میں نے یہ تقریباً ساڑھے بارہ انچ کے بازو اتا رہے ہیں گیارہ انچ میں نے بازو تیار کرنے ہیں تو آرم ہال کی کٹنگ یہ کندے کی میں ہلکی سی کٹنگ کر رہی ہوں یہاں سے میری تقریباً ہلکی ہلکی ہی فیٹنگ میں شیپ بن رہی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے گلہ کٹنگ ہو چکا ہے تو اب آپ نے پہلے گلے کو بنانا ہے اور پھر اس حصے پر یہ جو میرے پاس پنک کلر میں کپڑا ہے اس کپڑے کی ہم نے باریک باریک پٹیوں کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پٹی کٹنگ کی ہے تو اس طریقے سے آپ نے ان پٹیوں کو ایسے یہاں سیٹ کرنا ہے پہلے آپ اسے کپڑے پر چپکائیں گی اور اس طرح میرے پاس یہ جو ٹف چپی ہے میں اسے اس پر جوڑ لگاؤں گی جب ہم اسے کپڑے کے ساتھ لگائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اسے اس طرح دو پٹییں تیار کریں گے اس کپڑے پر اس پٹی کی چوڑائی جو ہے وہ تقریباً زیرو سے چار پوائٹ تک ہے یعنی کہ یہ تقریباً آدھا انٹ سے بھی کم پٹی ہے میری تو لمبائی آپ نے باڈی کے حساب سے رکھنی ہے پہلے ہم پٹییں بنائیں گے اس کے بعد اگلی سٹیپ کی طرف چلیں گے یہ دیکھیں میں نے دو پٹییں بنائی ہیں اور میں نے جیسے میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے گیلو کے ساتھ اس کو بلکل سیٹ کر لیا ہے بینہ سلائی کے یہ دیکھیں بلکل زبردست صفائی سے ایسے ہوا ہے یہ بن گئی ہے پٹی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ گلہ بھی اب میرا بن چکا ہے تو اب آپ نے اسے ایسے گیلو لگانا ہے اگر آپ ٹریکٹ لگانا چاہیں پٹیوں کو تب بھی آپ لگا سکتی ہیں لیکن اگر آپ نئے سیکھنے والی ہیں تب آپ کے لئے یہ بہت ہی زبردست فارمول ہے اگر آپ اسے فالو کریں گی تو جب بھی آپ سلائی کریں گی تو آپ کی سلائی بہت ہی زبردست اور صفائی سے آپ کو آپ کا کام ہو جائے گا ایک پٹی میں نے لگائی ہے بلکل گلے کے ساتھ آدھا انچ کے فاصلے پر اور دوسری پٹی بھی ہم نے ایسے ہی لگانی ہے اب اس کے بعد ہم نے اپنی بیک کا پیس اس کے ساتھ ہم جوڑیں گے بازو ہمارے اٹیچ اس کے ساتھ ہم کریں گے اور پھر پوری پیٹی کی پیٹنگ لگا کر اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہم سب سے لاسٹ پہ یہ دیکھیں ایسے اب فیلحال ہم ان دونوں پٹیوں پر ایسے کناری کناری کی سلائی بنا دیں گے تو باقی ہم کام اپنا پوری فراغ کو سلائی کرنے کے بعد کریں گے دیکھئے ہم نے باڈی اور گھگری کو واپس میں جوڑ دیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ ایک لمبی پٹی لینی ہے اس پٹے کی جو لمبائی ہے وہ تقریبا 32 انچہ ہے ٹھیک ہے ویسے جب ہم دوری والی مگزی پائپنگ نکالتے ہیں تو وہ اس کا طریقہ اور ہوتا ہے لیکن یہ جو آج ہم نے باریک دوری بنانی ہے اس کے لیے اگر آپ نے ترچھا کپڑا لینا ہے تو وہ بہت اچھا ہے لیکن میرے پاس یہ ایک لمبی پٹی ہے میں اسی سے دوری بناؤں گی تو دوری آپ نے نہ زیادہ موٹی بنانی ہے نہ زیادہ باریک بنانی ہے صرف آپ نے اتنی دوری بنانی ہے یہ دیکھیں ذرا بلکل یہ دیکھیں اس کی سلائی آپ نے اتنی رکھنی ہے یہ تھوڑی اگر ترچھا ہم دوری نکالتے ہیں تو پھر اس کو ہم تھوڑا باریک سلائی کرتے ہیں لیکن یہ میرا کپڑا سیدھا ہے تو میں تھوڑی ایکسٹرا سلائی لوں گی تاکہ اسے آسانی سے نکال لوں تو اسے ہم نے نکالنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گی تو یہ میرے پاس بلکل میں کپڑا ہے تو اب ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو تین انچ ساڑھے تین انچ اس کی لمبائی ہے یہ دیکھیں میں نے یہ تین انچ کا چوڑائی میں کپڑا کٹنگ کیا ہے اور اسے ایسے فولڈ کر لیا ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً سات انچ ہے اور اس کا ہاف ساڑھے تین انچ ایسے آپ نے تین پیسز کٹنگ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اس کو ایسے چاروں سائڈ سے سلائی کر لینا ہے تو پہلے ہم اسے سلائی کریں گے اور اپنی ڈوری کی سلائی کریں گے پھر اس کے بعد ہم اپنے فراک کے مین ڈیزائن کی طرف آئیں گے اس کو سلائی کرنا ہے تو آپ نے ایسے پہلے پرچھی سلائی لگانی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو ایسے سیدھا کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوئی دھاگہ لینا ہے اور ایسے ہلکے ہلکے ٹنگیں اٹھانے ہیں اور پھر اس دھاگے کو آپ نے ایسے کھینچ دینا ہے تو یہ دیکھیں بٹرفلائی شیپ میں ہمارے پاس لپیس تیار ہو جائے گا پھر آپ نے ایسے کھینچنا ہے اور نیچے سے آپ نے سوئی کو نکالنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر ایک موٹی سٹ کر دینا ہے تو ایسے آپ نے نیچے سے ایک ٹانکہ لگانا ہے اور اس موٹی کو اچھی طرح آپ نے پکا کر دینا ہے تاکہ واش کرنے کے بعد یہ آپ کے موٹی ہلے جو لینا اب یہ جو دوری ہم نے بنائی ہے اس دوری کو آپ نے یہ جو ہم نے بکرم کے فیسست بنائی ہیں ان پر آپ نے یہ بٹرفلائی لگانی ہے ان پٹیوں پر آپ نے اسے ایسے سٹ کر دینا ہے ایک اوپر ایک سینٹر میں اور ایک سب سے نیچے تو ڈیزائن ہمارا کمپلیٹ ہے دوستو اگر آج آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے موسیقی